اسلام علیکم کچھ دن پہلے جب عمران خان حکومت کے دو سال مکمل ہونے والے تھے تو اس حکومت کی کارکردگی پر لوگوں کی رائے لینے میں اپنی ٹیم کے ساتھ مائیک اور کیمرہ لے کر چل پڑا لاہور سے آغاز کیا اور لوگوں سے حکومتی کارکردگی کے بارے میں تو پوچھا ہی ساتھ یہ سوال بھی رکھ دیا کہ اگر آج الیکشن ہو جائے تو کسے ووٹ دیں گے ظاہر ہے کچھ نے کہا تحریک انصاف اور کچھ بولے مسلم لیگ نون بہت کم تعداد ایسے لوگوں کی تھی جنہوں نے کسی اور جماعت کا نام لیا لیکن ایک بڑی تعداد میں وہ لوگ بھی تھے جو موجودہ سیاسی جماعتوں بشمول تحریک انصاف سے بیزار تھے اور کسی نئی پارٹی کے منتظر تھے لاہور کے لوگوں سے ایسی بات سنی تو اچمبہ ہوا یہی سوال لے کر فیصلہ بات پہنچے تو وہاں بھی لوگ تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون میں بٹے تھے مگر ان لوگوں کی تعداد بڑھ گئی جو موجودہ سیاسی جماعتوں کو اپنے ووٹ کا حق دار ہی نہیں سمجھتے تھے اسلام آباد اور راولپنڈی میں بھی ووٹروں کی ایک چوتھائی نے یہی جواب دیا تو میں نے آئی پور کے تارک جنیت سے رابطہ کیا تارک جنیت کا پیشہ ہی رائے آما کی پیمائش کرنا ہے انہیں اپنی معلومات دیئے بغیر درخواست کی کہ وہ بھی اگر سروے کریں تو یہ عام آدمی کی دلچسپی کی چیز ہوگا ساتھ ہی وہ سوال بھی پوچھنے جو میں کرتا پھر رہا ہوں انہوں نے ہفتہ بھر کی محنت سے ملک بھر میں لوگوں کے ایک بڑے سیمپل سے یہی سوال پوچھا تو انہیں بھی ہر پانچویں شخص نے یہی کہا کہ وہ ان میں سے کسی جماعت کو سرے سے ووٹ ہی نہیں دے گا ابھی یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ لوگوں کی اکثریت بڑی سیاسی جماعتوں کو چھوڑ چکی ہے لیکن یہ تیہ ہو گیا ہے کہ بہت سے لوگ ایک نئے لیڈر اور نئی سیاسی جماعت کی تلاش میں ہیں عمران خان پاکستانی سیاست میں ایک نیا چہرہ ہے تاریخ میں بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نئی سیاسی جماعت بنائیں نیا منشور دیں گریں سنبھلیں اور پھر الیکشن جیت کر حکومت بنا لیں عمران خان نے بلا شبہ تاریخ بنائی ہے ان کے مسائل حکومت میں آنے کے بعد شروع ہوئے انہوں نے جس تبدیلی کا وعدہ کیا تھا اسے پورا کرنے کے لیے انہیں با صلاحیت ٹیم نہیں مل سکی ان کی ٹیم کی حقیقت اسی دن آیا ہو گئی تھی جب وہ حلف لینے کے لیے ایوان صدر پہنچے جس نامناسب انداز میں انہوں نے کمیز کی جیب سے چشمہ نکالا اور اٹک اٹک کر حلف پڑا یہ ثابت کرنے کے لیے کافی تھا کہ ان کی ساتھیوں میں باریک پینی کی شدید کمی ہے اس کے بعد پہلی اجتماعی ہماقت وہ زمنی بجٹ تھا جو ستمبر دوہزار اٹھارہ میں تحریک انصاف نے پیش کیا تھا اس بجٹ نے واضح کر دیا کہ عمران خان کے پاس کوئی ایک شخص بھی نہیں جسے ملک تو دور کی بات ہے کوئی چھوٹی سی دکان بھی چلا نہ آتی ہو انجام یہ کہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ اور رضا باکر جیسے دساوری دانشوروں کے ہاتھ موشت کی لگام دی گئی تو انہوں نے سب ہی کچھ روک دیا ظاہر ہے جب کچھ حرکت میں ہی نہیں ہوگا تو کیا گھاٹا اور کیا نقصان اس جمود کو وہ استحکام کا نام دے کر تحریک انصاف سے بغلے بجوارے ہیں معاشیات کے علاوہ ادارہ جاتی اصلاحات ایک کروڑ نوکریوں اور پچاس لاکھ گھروں کا نصف بھی اگلے تین برسوں میں کسی موجزے کے بغیر ہوتا دکھائی نہیں دیتا دو سالہ حکومت کے بعد بھی اپنی حرکتوں کا بوجھ پچھلی حکومتوں پر ڈالنے کی رویش نے تحریک انصاف کی اتطمائی دانش کو اتنا متاثر کر دیا ہے کہ شبلی فراز جیسا شخص فرماتا ہے کہ بجلی مہنگی ہوئی ہو رہی ہے یا ہوگی تو اس کی ذمہ دار پچھلی حکومتیں ہیں یعنی مستقبل کی نالائکیوں کی ذمہ داری بھی پچھلوں پر ڈال دی کہ سند رہے اور بوقت ضرورت کام آئے یکسوی کی کمی آگے کی طرف دیکھنے کی بجائے پیچھے دیکھتے رہنا اور مویشت کی بجائے احتساب کا راگ علاقتے رہنے کا نتیجہ سوائے اس کے کیا ہو کہ لوگ تحریک انصاف سے بھی مایوس ہو جائیں مسلم لیگ نون انیس سو نوے کی دہائی میں تازہ ہوا کا جھونگا تھی نواز شریف نے پہلی بار وزارت عظمہ سنبھالی تو ملکی مویشت کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے جنگی بنیادوں پر کام کیا مسلسل خسارے میں جانے والے کافی سرکاری کارخانوں سے جان چھڑائی سرمایہ کاری کو آحسان بنایا سڑکیں اور موٹروے بنا کر پاکستان میں ایک نیا پن پیدا کر دیا اپنے فیصلوں پر ڈٹ جانے کی صلاحیت ان کے اندر موجود تھی اور چند چیزوں پر بلاوجہ اٹک جانے کا رجحان بھی یہی وجہ تھی کہ پاکستان کی مختدرہ سے اچھی واقفیت رکھنے کے باوجود وہ ٹھوکر کھا گئے دوسری بار وزارت عظمہ انہیں ملی تو اس کا انجام مارشلالہ پر ہوا تیسری بار وزیراعظم بننے کے بعد بجلی تو ان کا بڑا چیلنج تھا ہی لیکن اس سے بھی زیادہ بڑا کام اداروں کی صلاح تھا انہوں نے یہ کام کرنے کی بجائے اپنی سیاسی طوانائی کے زور پر تباہ شدہ اداروں سے کچھ نہ کچھ کام لے لیا مگر ان کی بنیادی کمزوریاں دور کرنے کے لیے وہ کچھ نہ کر سکے انہیں سب کو ساتھ لے کر چلنا تھا لیکن انہوں نے تیسری بار بھی وہیں ٹھوکر کھائی جہاں پہلے دو بار گر چکے تھے انہوں نے مسلم لیگ کو مضبوط کرنے کی بجائے توجہ خاندان میں سیاسی وراثت کی تقسیم کی طرف دی تو ان کی پارٹی میں ہی ایسے اختلافات پیدا ہو گئے جو چودری نصار علی خان جیسے آزمودہ کار کو ان سے دور لے گئے تیسری بار اقتدار سے نکل کر انہوں نے فوج اور عدلیہ کے ساتھ اپنی محاضرائی کو سیاست کی بنیاد بنا لیا ان کی اس حکمت عملی کو اپنی جماعت میں بھی پذیرائی نہ مل سکی نہ عوام نے تصادم کی اس راہ پر چلنے کو پسند کیا نواز شریف کو خود بھی یہ گلا رہا ہے کہ جب لڑائی کا وقت تھا تو کوئی ان کے ساتھ نہیں چلا اس شکوے کی بنیاد یہی ہے کہ نواز شریف کو ملنے والا ووٹ کارکردگی کے لیے ہوتا ہے لڑائی کے لیے نہیں جب سے وہ اپنے ووٹ بینک کو لڑائی کے لیے استعمال کرنے لگے ہیں ان سے بھی مایوسی بڑھنے لگی پیوز پارٹی اور ترقی ایک دوسرے کی زد سمجھے جاتے ہیں یہ جماعت اس قدر بدنام ہو چکی ہے کہ اس پر لگنے والا بدنوانی کا ہر الزام لوگوں کو سچ معلوم ہوتا ہے اس پارٹی کی تباہی میں جو تھوڑی بہت قصر رہ گئی تھی وہ سندھ حکومت ناقص کارکردگی کے ذریعے پوری کر رہی ہے ذرا تصور کیجئے جو پارٹی وفاق کی علامت تھی آج اندرون سندھ اور کراچی کے جھگڑے میں پڑھ کر اپنا سب کچھ گما رہی ہے ایمکی ایم کراچی کو نیا صوبہ بنانے کا شوشہ چھوڑتی ہے اور پوری پیپلز پارٹی مرسوں مرسوں سندھ نرڈیسوں کے نعرے لگانے لگتی ہے دو ہزار تیرہ کے عام انتخابات میں سندھ تک محدود ہو جانے والی اس جماعت کو چاہیے تو یہ تھا کہ سندھ کو ایک نمونہ بنا کر مل کے سامنے پیش کر دی لیکن ہوا یہ کہ صوبہ بدنوانی اور پسماندگی کی مثال بنتا جا رہا ہے پیپلز پارٹی میں اتنی سکت اور وسط بھی نہیں رہی کہ ایم کئی ایم کو اس کے بانی کی وجہ سے جو سیاسی جھٹکا لگا اس کا فائدہ ہی اٹھا سکتی الٹا اپنی پالیشیوں کی وجہ سے لیاری کی نشست سے بھی اپنے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری کو ہروا بیٹھی یہ سب دیکھ کر سندھ سے باہر کون ہے جو پیپلز پارٹی کو اپنی انتخابی ترجیح میں کوئی جگہ دے گا سیاستدانوں کی فطرت ہے کہ خود کو ملنے والے ووٹ کی اپنی مرضی سے تشریح کرتے ہیں عمران خان کہتے ہیں انہیں ووٹ احتساب کے لیے ملا نوازشیف نے کہا تھا انہیں ووٹ بھارت سے بہتر تعلقات کے لیے ملا پیپلز پارٹی کہتی ہے اسے ووٹ بھٹو کی وجہ سے ملا عام آدمی ایسا نہیں سوچتا اس کا ووٹ کسی تصادم کو ہوا دینے کے لیے نہیں ہوتا فقط کارکردگی کے لیے ہوتا ہے لڑائی احتساب کے نام پر ہو یا جمہوریت کے نام پر لوگ اس کی حمایت کرنے کے لیے تیار نہیں اگر ان سیاسی جماعتوں نے ٹھوس کارکردگی نہیں دکھائی تو عوام عمران خان نوازشیف یا بھٹو کی طرح ایک نیا تجربہ کر لیں گے موسیقی